اسلام علیکم پنزاب پبک سروس کمیشن کے اندر نیو جو آپ انانس کر دی گئی ہیں یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں جو آپ پریچ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ارگنائزیشن اس میں پنزاب پبک سروس کمیشن ہے ایمپلائمنٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس جو آپ کا کانٹریکٹ کریں گے لوکیشن یہاں پر رحیم یار خان ہے سرگودہ ہے ساہی وال ہے سیال کوٹ ہے رابل پنٹی ہے گجران والا ہے ملتان ہے اور فیصلہ باد ہے سیلری پیکج اس میں ایٹی تھاؤزن سے لے کے ون لاکھ تک ہے ویکنسیز اس کے اندر نائنٹی پلس ہیں ٹوئنٹی نائن پلس ہیں لاسٹ دیٹ جو ہے وہ اس کی تھرٹی نومبر ٹوئوزن 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 ٹوزن ہے پی پی ایسی پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہیڈ آف لاہور ہے اس کے بعد ان کی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں یہ جواب سے ریلیٹیڈ ہیں یہ بھی آپ ریچ کر لی جگہ اس کے بعد ان کے کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اورگنائزیشن اس کے اندر پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے ویب سائٹ جو ہے وہ ان کی یہاں پر پی پی ایسی ڈاٹ جیو بھی ڈاٹ بی کے ہے ہیڈ کوارٹر ان کا لاہور ہے کانٹریکٹ نمبر ہے اس کے بعد ان کی ایمیل کی جو ہے وہ آئی ڈو بھی یہاں پر منشن ہے اس کے بعد ان کا جو ایڈریس ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جو ڈیفرنٹ برانچز ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس پورٹس ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں پرسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس پوزیشن ہے اندہ پنجاب پولس سپیشل برانچ سپیشل برانچ کی اندر جو ہمارے پاس سیٹ ہے وہ پروگرامر کی ہے یہ صرف ایک ہی ویکنسی ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ پوزیشن ان دہ ایکسائز ٹیکسیشن اور آرکیٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کیمیکل اسسٹن کی جواب ہے ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس پوزیشن ان سپیشلائز ہیلس کیر ان میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ اسسٹن پروفیسر اناؤٹمی کی ہے اس کے بعد جب ہم تھرڈ نمبر پر چلتے ہیں تو ہمارے پاس پوزیشن ان سرویس ان جرنل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو سیٹس ہیں گیراج سپروائزر کی ہے اور گیراج سپریٹینڈنٹ کی ہے یہ ہمارے پاس سیٹس ہیں اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں پنجابہ پبلک سرویس کمیشن کا اس کے اندر جو جینڈر ہے وہ میل اینڈ فی میل اینڈ شی میل تینوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو ان کو سکیل ریکوائرڈ ہے وہ ٹیچنگ سپرویزن کی ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایج لیمٹ ہے وہ منیموم ایٹی ایرز تک ہے اور میکسیموم فورٹی فائی پیرز تک ہے جو ان کو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے میٹرک گریجویشن اور ماسٹرز اگر آپ کے پاس ان تین میں سے کوئی ایک ڈگری بھی ہے تو آپ اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو ایکسپیڈینس ان کو ریکوائرڈ ہے وہ میکسیموم وانیئرز کا ہونا چاہیے اور منیموم فائی فیئر کا ایکسپیڈینس ان کو ریکوائرڈ ہے اب جب فرس نمبر پر جو ہے آپ نے جو کینڈیڈیٹ اس کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ جو اپنی فیس ہے وہ کسی بھی ایٹی ایم کے ذریعے موبائل بینکنگ کے ذریعے کسی بھی وان لنک بینک کے اندر جو ہے وہ اپنی فیس وہ جمع کروا سکتے ہیں سٹیپ بھائی سٹیپ میں آپ کو گائش کروں گی کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے سٹیپ وان کے اندر آپ نے گوگل پر جا کر سرچ کرنا ہے پی پی ایس سی جو ہے آپ نے وہ گوگل جا کر گوگل کرنا ہے گوگل کے اوپر جا کر سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے جو ہے پی پی ایس سی جو ہے وہ سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر جواب پی پی ایس سی جوابز آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جب آپ نیچے تھوڑا سا سکرول کریں گے نیچے جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا the first link search as Punjab public service commission جب آپ پہلا link کھولیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوگا کہ Punjab public service commission کی جو جوابز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر شو ہو رہی ہیں Punjab public service commission کی جو جواب ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس والے session کو آپ نے select کر لینا ہے جب ہم نیچے چلیں گے تو اس کے بعد جب آپ نے ان کو select کر لینا the official website of PPSC will be open in front of you you have to click on jobs in the top menu آپ نے جو top کا menu ہوگا جہاں پہ جو job کا selection ہوگا جب ہم search کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ job والے selection آ جائے گا job والے selection کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے button کو جب press کر دیں گے تو پھر آپ نے understand کرنا ہے کہ آپ نے کونسی job کے اندر apply کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں پھر یہ والے آ جائے گا read the read the understood this آپ نے پھر اس کو understand کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کون کونسی job ہیں جو آپ نے reach کرنی ہے اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے now select the now select any position give below for search you want to apply جو آپ نے جس کے اوپر search کرنا ہے اور جو آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ اس session میں جائیں گے اس session میں جب آپ نیچے دیئے گئے کسی بھی position کو منتخب کریں جس میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی eligibility criteria کو fulfilled اور تو آپ کی تعلیم کے مطابق ہو آپ کی age کے مطابق ہو جو آپ اس کو search کریں گے search کرنے کے بعد اچھے سے اس کو reach کریں گے یہ دیکھیں آپ پر ایسے session موجود ہوں گے specialization کا department ہے assistant کا department ہے اس کے بعد garage superintendent کا جس میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ اس والے portion کو یہاں سے select کر لیں گے select کرنے کے بعد جب نیچے آئیں گے نیچے دیئے گئے button اور اس کی position کو مکمل جو ہے وہ غور سے پڑے اور اس کو جو ہے وہ proceed کریں proceed کریں آپ نے اس کو جو ہے وہ click کر لینا click کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے یہ والا button آئے گا آپ نے اس کو click کر لینا جب آپ click کر لیں گے تو یہ جو آپ کا online والا جو process ہے وہ complete ہو جائے گا apply والا جو طریقہ ہے وہ آپ کا جو ہے آپ نے جو job ہے وہ check کر لیو گی کہ آپ نے کس طرح اس کو apply کرنا ہے اس آخری ملحے میں ضروری ہدایات کو غور سے پڑے اور نیچے دیئے گئے online button کو دبا دیں ان کو اچھے سے reach کر لیں آپ نے eligibility criteria کے مطابق پھر آپ نے اس کو click کر دینا ہے means کہ آپ نے اس job کے لیے apply کر لیا ہے یہ دیکھیں ایسے online application جو ہے وہ پھر آپ کی complete ہو جائے گی اس کے بعد جو ان کی terms and condition ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جو registration کے جب آپ registration کریں گے تو آپ کے جو exam کا جو schedule ہوگا جو آپ کا پنجاب public service commission کا جو test ہوگا وہ آپ کو ان کی official جو website ہے پی پی ایسی پنجاب public service commission پہ جو آپ کی roll number slip ہوگی جو آپ کا schedule ڈیول ہوگا اس کی اندر test کا syllabus ہوگا اور جو return test آپ سے کب لیا جائے گا وہ آپ کو اسی portal پر بتائیں گے eligible candidate will be notified through the SMS آپ کو SMS کر دیا جائے گا کہ آپ کا test آپ کو interview کے لیے call کر بائے گی after the return test only eligible candidate will be call for an interview test کے بعد صرف انہی candidate کو بلایا جائے گا interview کے لیے جو eligible ہوں گے application should bring original documents at the time of the job interview جو جب آپ کا interview ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے وہ original documents ہونے چاہیے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو جو لوگ last date کے بعد apply کریں گے جو آپ کے اندر ان کو interview کی call نہیں آئے گی یہ آپ کے سامنے پنجاب public service commission کی advertisement ہے first number پر ہمارے پاس assistant professor anatomy seat ہے یہ PPS 18 ہے based on regular ہے اس کے اندر MBBS equal into MFIL کی study required ہے اگر آپ کے پاس MBBS کی یا PhD آپ نے ان سبجیکٹس میں کیا ہے تو آپ اس تو آپ کے اندر apply کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے discipline ادارے سے آپ نے یہ complete کی ہو اپنی education 3 سال کا آپ کا experience ہونا چاہیے کسی بھی اچھے ادارے کا اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں جو اس کے اندر age ہے وہ 25 سے لے کے 45 تک eligible ہے لیکن 5 year کا آپ کو relaxation دیا جاتا ہے means آپ 50 تک eligible ہے female جو ہے ان کا 25 سے لے کے 45 تک ہے اور 80 year کا ان کو relaxation دیا جاتا ہے means 53 تک یہ eligible ہے transgender جو ہے ان کا بھی اسی طرح ہے جو domicile ہے وہ only Punjab کا ہے اس کے بعد جو posting of position ہے آپ کی posting ہے جو وہ آپ کی Punjab کے کسی بھی یہ ادارے میں کر دیں گے کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ کر دیں گے اس کے بعد جب ہم نیچے آتے ہیں تو ہمارے پاس گراج سپریٹینڈنٹ کی seat ہے BPS 16 ہے based on contract for the period of 3 years یہ 3 سال کا آپ کے ساتھ contract کریں گے اس کے اندر جو education ہے وہ secondary school certificate ہونا چاہیے SEC second division in from a recognized board diploma اگر آپ نے کیا ہے تو وہ آپ کا chemical کا ہونا چاہیے mechanics کا ہونا چاہیے کسی بھی اچھی تعلیمی ادارے سے آپ نے یہ جو تعلیم ہے وہ complete کی ہو اور مختلف طرح کی جو skills ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو age جو ہے وہ اس کے اندر 25 سے لے کے 35 تک ہے 5 years کا آپ کو relaxation ہے means آپ 40 تک eligible ہے جو females ہیں ان کے لئے 25 سے لے کے 35 تک ہے plus 8 year کا ان کو relaxation دیا جاتا ہے means یہ 43 تک eligible ہے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو جو domicil ہے وہ all Punjab based ہے اور جو place of posting ہے وہ Punjab کے اندر ہی آپ کی ہوگی لاہور کے اندر کہیں کر دیں گے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو جو return test آپ کا لیا جائے گا اب وہ mcq اس پر base ہوگا آپ کا paper اور 100 marks کا ہوگا اور جو sleepers ہے آپ کا وہ یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو question paper ہوں گے وہ آپ کے 60% جو ہے وہ آپ کا petrol اور diesel کے اوپر ہوں گے question oil 40% جو ہے وہ آپ کا journal knowledge پاکستان study current affairs اور geography maths english science science and computer studies ان basic کے اوپر جو ہے وہ 40 number کا ہوگا اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ garage supervisor کی ہے cta based on contract for the period of 3 years یہ 3 سال کا آپ کے ساتھ contract کریں گے bps 11 seat ہے secondary school certificate ssc second division from a recognized board اگر آپ نے ڈیپلومہ کیا ہے تو ڈیپلومہ بھی آپ نے کسی اچھے تعلیمی ادارے سے کیا ہو ڈیکنیشن کی فیلز ڈیزل کے بارے میں پٹرولین کی جو چیزیں ہیں ورکشوپ مگینکس ان تمام تر چیزوں کی جو ہے آپ کو information ہونے چاہے گے اس کے اندر جو میل ہیں وہ 30 جو میل ہیں ان کی ایج 23 سے لے 30 تک ہے 5 year آپ کو relaxation 35 تک آپ eligible جو فیمیل ہیں ان کا 23 سے لے 30 تک وہ eligible 80 year relaxation means 38 تک وہ eligible جو transgender ان کا بھی اسی طرح ہے اور اس کے بعد جب ڈومیسل پر ہم آتے ہیں تو all پنجاب بیس صرف پنجاب کا ڈومیسل ہوگا اور جو پلیس آف پوسٹنگ ہے آپ کی وہ پنجاب کی اندر ہوگی لاہور کی اندر اور جو پیپر ہے اس کا وہ بھی سیم ہوگا اس کے بعد جب ہم نیچے چلیں گے تو ہمارے پاس پروگرامر کی سیٹ ہے بی پی ایس 17 یہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ on contract base for the period of 3 year یہ 3 سال کا آپ کے ساتھ contract کریں گے اس تو آپ کے لئے اس کے اندر ماسٹر کی ڈگری ہے 2 years 2nd division in computer science or information technology form a recognized university by higher education commission of bachelor or bachelor degree honors or BA honors in software engineering from a recognized university education commission اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپسٹر آپ کے در اپلائے گئے سکتے ہیں یہ تمام تر جو education یہ ان کو required ہے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو جو age ہے وہ 21 سے لے کے 30 تک eligible ہے 5 year کا آپ کو relaxation دیا جاتا ہے means آپ 35 تک eligible ہیں جو ladies ہیں وہ 21 سے لے کے 30 تک eligible ہے 80 years کا ان کو relaxation دیا جاتا ہے means یہ 38 تک eligible ہے اس کے بعد جب نیچے چلتے ہیں تو transgender جو ہیں وہ اپنا یہاں سے دیکھ لیے ان کا بھی تقریباً تک چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جو cn.ic ہے وہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر منشن ہے اس کے بعد اوپر چلیں گے تو جو آپ کا ڈومی سیل ہے وہ پنزاب کا ہوگا اور جو آپ کی پوسٹنگ ہوگی وہ سپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگی آگے جو آپ کا سلی بس ہے جو ٹیسٹ ہوگا ایک پیپر آپ کو دیا جائے گا ریٹر ٹیسٹ ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا اس کے اندر آپ کو 90 منٹس دیے جائیں گے qualification سے related question کیا جائیں گے journal abilities جو ہیں وہ ان کی questions کیا جائیں گے آپ سے journal knowledge کا ہوگا پاکستان سٹڈی ہوگی current of years جو چال رہے ہوں گے مسائل ان کے اوپر ہوں گے جیوگرافیا انگلیش بیسک میتھومیٹکس اردو ان ایوری ڈیس سائنس یہ تمام طرح چیزیں آپ کی جائیں بس میں انکلوڈ ہوں گی اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس chemical assistant کی ہے سیٹ ڈی پی ایس سکسٹین on contract based for a period of 3 years تین سال کا یا آپ کے ساتھ contract کہنیں گے اس کے اندر بی ایس کی ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہئے اور chemistry جو ہے اس کے بعد آپ نے اسی بھی اچھے تعلیمی ادارے سے یہ اپنی education ڈی ایس کی complete کی ہو اس کے بعد جب ہم ادھر آتے ہیں تو 18 سے لے کے 25 تک آپ کی age ہونے چاہئے 5 year کا آپ کو relaxation means اس کے اندر آپ کو 30 years تک آپ eligible ہیں جو female ہیں وہ 18 سے لے کے 28 25 تک وہ eligible ہیں اور 80 years کا relaxation تو means 33 تک آپ eligible ہیں اوپر چلتے ہیں تو جو ہم جو مثل ہے وہ صرف پنجاب کا ہے اور جو آپ یہ پوسٹنگ ہے یہ لہور کے اندر ہی ہوگی اور اس کے بعد جو آپ کا پیپر ہے وہ mcqs پر based ہوگا 100 marks کا ہوگا 90 minutes آپ کو دیا جائیں گے qualification سے related question ہوں گے آپ کے journal جو ہیں وہ questions ہوں گے اس کے اندر پاکستان study grant of years geography maths english ردو science and based on computer studies اس کے مطابق آپ سے سوالات کیا جائیں گے mcqs ہوں گے یہ جو پیپر ہے یہ آپ سے contact on پیپر پر لیا جائے گا contact پیپر پر کیا جائے گا اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ان کی کچھ اور یہاں پر information ہے ppsc کی وہ آپ reach کر لی جائے گا باقی تمام تر جو details تھی وہ میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہیں ان کا apply کرنے کا جو process ہے میں نے وہ بھی آپ کو completely بتا دیا اور تمام تر جو seats تھی وہ one by one کر کے میں نے آپ کو details سے بتا دیا میں آپ کو believesا جو آپ کے گا مجھے مجھے میرا ایمان ایمان